بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منصوبات ہم نے شروع کیے تھے تو منصوبات میں سے پہلا منصوب تھا مفعول بیہی اور دوسرے نمبر پر آرہا ہے مفعول متلک مفعول بیہی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں تو اب ہم مفعول متلک کے بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے یہاں یہ سمجھ لیں کہ مفعول متلک کو متلک کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو مفعول ہیں یہ پانچ طرح کے آپ کے سامنے آرہے ہیں ایک کو مفعول بیہی کہتے ہیں دوسرا مفعول متلک مفعول لہو مفعول ماہو اور مفعول فی تو یہ پانچ طرح کے ٹوٹل مفائیل ہیں تو ان میں سے اس کو مفعول متلک کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو مفعول بیہی ہے اس مفعول کے لفظ کے آگے بیہی کا لفظ ہے مفعول ماہو کے بعد ماہو کا لفظ ہے اس مفعول کے بعد فی کا لفظ ہے اور اس کے بعد لہو کا لفظ ہے اور یہ جو مفعول ہوتا ہے اس کے بعد کچھ بھی لگانے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے اس لیے پھر فرق کرنے کے لیے اس کے اینڈ پہ متلک کا لفظ ڈال دیتے ہیں آپ کہیں گے کہ بھائی متلک لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو لکھیں ہی نہیں تب بھی تو فرق ہو جائے گا دراصل پھر فرق نہیں ہوتا کیونکہ عربی گرامر کے اندر جب اکیلا مفعول بولا جائے تو اس سے مفعول بھی ہی مراد ہوتا ہے چونکہ مفعول بھی ہی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کلام کے اندر پھر بار بار جب تراکیب کی جاتی ہیں تو آدمی صرف مفعول مفعول اس کو کہتا رہتا ہے جب بار بار مفعول بھی ہی آتا ہے تو اس لیے پھر جو مفعول بھی ہی ہے اس کو عام استعمال میں صرف مفعول کہہ دیا جاتا ہے تو جب عام ہم صرف مفعول کا لفظ بولیں تو اس سے مفعول بھی ہی ہوتا مراد ہے اور مفعول مطلق جو ہے وہ مراد نہیں ہوتا اس لیے پھر صرف مفعول نام رکھنا وہ کافی نہیں تھا آگے مطلق لگا دیا مطلق کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی کسی قسم کی قید نہ ہو جیسے اس میں لہو کی قید ہے اس میں فیہی کی قید ہے اس میں ماہو کی قید ہے اور مطلق وہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی قید نہ ہو یہ کہلاتا ہے مفعول مطلق اب ہم پڑھتے ہیں کہ مفعول مطلق کی ڈیفینیشن کیا ہے مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فیل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فیل کا ہو بلفرز ہم ایک مثال لے لیتے ہیں زربتو اب زربتو یہ فیل ہے اب اس کا جو مصدر ہے وہ آتا ہے زرب ہم کہہ دیتے ہیں زربتو زربن اب یہ زرب یہ مصدر ہے اور اسی فیل کا مصدر ہے زربتو کا مصدر زرب ہے بلفرز ہم زرب لے لیتے ہیں کہ یہ زرب مصدر ہے زربتو کا اب اسی مصدر کو اٹھا کر کے ہم مفعول بنا دیتے ہیں تو جملہ بن جاتا ہے زربتو زربن اب اس مفعول کو کہتے ہیں مفعول مطلق بناتو ہم نے مفعول دیا زربتو فیل تو ضمیر فائل ہے زربن مفعول ہے لیکن مفعول مطلق ہے تو مفعول مطلق یہ ہوتا ہے کہ جس مصدر سے پہلے فیل آ چکا ہے اسی مصدر کو آگے مفعول بنا کر کے لائے جائے تو اس زرب سے زربتو فیل پہلے آ چکا ہے اسی کے مصدر جو تھے اسی کو ہم نے پھر مفعول بنا دیا یہ ہو جاتا ہے مفعول مطلق معنی ہوگا میں نے مارا زربن کا مطلب ہوگا مارنا میں نے مارا مارنا اس مفعول کو لانے میں ترجمے کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمے میں ذرا پختگی آ جاتی ہے زربتو زربن زربتو کا معنی تھا میں نے مارا اور زربن مارنا یعنی میں نے مارا میں نے مارا مارا یہ اس طرح کی تحقید اور پختگی آ جاتی ہے مفعول مطلق کے ذریعے تو اس لیے پھر مفعول مطلق کو لایا جاتا ہے مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فیل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فیل کا ہو جیسے زربن ہے زربتو زربن میں کہ زربن سے فیل زربتو آیا ہے اور اسی زربتو کا مصدر بھی زربن ہے اور قیامن کمتو قیامن میں کمتو فیل ہے مصدر اس کا تھا قیام اسی قیام کو مفعول بنا دیا قرآن پاک کے اندر ہم مثالیں دیکھیں وَتَأْقُلُونَ تُرَاثَ اَقْلًا یہ دیکھیں تَأْقُلُونَ اور اس تَأْقُلُونَ کا مصدر اَقْل آتا ہے اسی مصدر کو آگے اٹھا کر کے رکھ دیا تو یہ اَقْل مفعول مطلق کہلائے گا کہ پیچھے جو فیل آیا ہے وہ اسی مصدر سے آیا ہے اسی طرح وَتُحِبُونَ وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبَّ یہ تُحِبُونَ فیل ہے اور اس کا مصدر حب بنات ہے وہ مصدر بعد میں رکھا گیا ہے تو وہ مفعول مطلق کہلائے گا اور دُقَّتِ الْأَرْضُ دَقْقًا دَقْقًا اب دُقَّت اس کا مصدر دکا تھا اس دکا کو بعد میں رکھا گیا تو وہ مفعول مطلق ہے اسی طرح وَلَا يُوسِقُ وَسَاقَهُ آہد یوسک وَسَاق ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا محروف اصلیہ مل رہے ہیں اور یہ وَسَاق جو ہے یہ مصدر بن جاتا ہے تو وَسَاق مصدر ہے اس لیے پھر اس کو جو ہے مفعول مطلق بنا دیا گیا ہے تو قرآن پاک میں اس کی کئی بے شمار مثالیں ملتی ہیں مفعول مطلق کی جہاں پر اس کو استعمال کیا گیا ہے جیسے یہ دیکھیں فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْعَذَابَ یہ عذاب مصدر يُعَذِّبُ تو اس عذاب کو مفعول مطلق بنا دیا جائے گا مفعول مطلق پھر آگے مزید اس کے تین طرح کے استعمال ہوتے ہیں پہلا مفعول مطلق کا استعمال تو میں نے بتا دیا ہے تاقید کے لیے کہ کلام کے اندر پختگی آ جاتی ہے میں نے مارا مارنا یعنی میں نہیں مارا ہے تو پختگی آ جاتی ہے اور دوسرا استعمال مفعول مطلق کا یہ ہے کہ وہ نو بیان کرنے کے لیے آتا ہے نو یعنی نوعیت کنڈیشن حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے جیسے مثال ہے جلس تو جل ستل قاری جلس تو جل ستل قاری اب اس کا مطلب کیا ہوگا میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح حالت بیان کرے گا جلس تو میں بیٹھا جل ستل قاری قاری کے بیٹھنے کی طرح تو جلس تو فیل ہو جائے گا تو ضمیر فائل ہو جائے گی اور جل ستل قاری مضاف مضافلہ مل کر کے مفعول مطلق بنیں گے اب یہ نو بیان کرنے کے لیے تب بات ہے جب یہ فیعلاتون کے وزن پر ہو اب جل ستن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ فیعلاتون کے وزن پر ہے یہ صرف کے اندر عوضان نکالے جاتے ہیں جل ستن فیعلاتون کے وزن پر ہے تو یہ نوعیت بیان کرنے کے لیے آئے گا اور تیسرا استعمال یہ ہے مفعول مطلق کا کہ وہ آتا ہے عدد بیان کرنے کے لیے عدد جیسے جلستو پہلے آپ نے لکھا جل ستل قاری اب آپ لکھ لیں جی جل ستل قاری جل ستل قاری اب ہوگا میں بیٹھا ایک کاری کے بیٹھنے کی طرح اب مانا ہو جائے گا کہ میں بیٹھا ایک مرتبہ کاری کے بیٹھنے کی طرح اب اس کے اندر گنتی والا مانا آ جائے گا اب یہ جلسہ یہ فیعلاتون کے وزن پر ہے تو جہاں پر مفعول مطلق فیعلاتون کے وزن پر آئے گا وہاں گنتی بیان کرنے کے لیے آئے گا عدد بیان کرنے کے لیے آئے گا تو یہ مفعول مطلق کے تین طرح کے استعمال ہیں لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ جو استعمال ہے وہ یہ تاقید والا ہے دوسرے جو دو استعمال ہیں عدد اور نویت بیان کرنے کے لیے جو آتے ہیں اس کا بہت کم استعمال ہے زیادہ ضرورت آپ کو اس کی ہے کہ یہ تاقید کے لیے آتا ہے آگے بیان کر رہے ہیں کہ مفعول مطلق کا فیعل کسی کرینے کی وجہ سے حضف کر دیا جاتا ہے مفعول مطلق کا فیعل جیسے آپ نے پیشے مفعول بیہی کا فیعل پڑا تھا کہ مفعول بیہی کا فیعل حضف ہو جاتا ہے تو ایسے مفعول مطلق سے پہلے جو فیعل ہوتا ہے وہ حضف ہو جاتا ہے جیسے آنے والے بندے کو ہم کہتے ہیں خیرہ مقدہ من آپ کا آنا اچھا ہے خیرہ مقدہ من اصل جملہ کیا تھا؟ اصل یوں تھا قدیمتا قدومن خیرہ مقدہ من اب یہاں پر قدیمتا قدومن خیرہ مقدہ من پیچھے صرف رہ جاتا ہے خیرہ مقدہ من قدیمتا فیل ہے اور قدومن جو تھا یہ اسی کا مصدر ہے اس لیے قدومن مفعول مطلق ہے اب آپ لوگ اس چیز میں کنفیوز ہوں گے کہ بھائی دیکھیں کہ خیرہ مقدہ من پیچھے چھوڑ دیا ہے اور قدومن کو بھی ساتھ میں حضف کر دیا قدیمتا کو بھی حضف کر دیا یہ تو مفعول مطلق کو بھی حضف کر دیا جو قدومن تھا اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مفعول مطلق رہتا ہے صرف فیل حضف ہوتا ہے یہ قدومن تو مفعول مطلق تھا وہ بھی چلا گیا تو دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو قدومن ہے یہ موصوف ہے قدومن یہ مصدر ہے لیکن یہ موصوف ہے موصوف صفت ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے وہاں آپ کو سمجھا جائے گا فیل وقت آپ اس کو صرف اتنا نوٹ کر لیں اور بعد میں یہ چیز سمجھا جائے گی کہ قدومن جو ہے یہ موصوف ہے اب ایک آپ کے ذہن میں اور سوال آئے گا اس ٹائم کے موصوف وہ ہوتا ہے جو کہ ذات ہو مصدر ذات تو نہیں ہے ذات ہو یعنی کہ کوئی بندہ ہو کسی چیز کا نام ہو وہ چیز موصوف بنتی ہے قدومن تو مصدر ہے کھڑے ہونا آنا بیٹھنا تو یہ تو ذات نہیں ہے یہ کیسے موصوف بن گئی تو اصل میں جو مصدر ہوتا ہے اس میں ذات کا مانا بھی ملہوز ہوتا ہے اس لیے مصدر جو ہوتا ہے وہ موصوف بن سکتا ہے تو اب یہ موصوف تھا اس کو بھی ساتھ میں حضف کر دیا اور جو خیرہ مقدہ من تھا یہ اس کی صفت تھی اس صفت کو مفہول مطلق کا قائم مقام بنا کے کھڑا کر دیا اور اس کا پیچھے جو قدومن تھا اس کو بھی حضف کر دیا یعنی خیرہ مقدہ میں جو ہے یہ اصل مفہول مطلق نہیں ہے بلکہ مفہول مطلق کا یہ قائم مقام ہے جب قائم مقام بنایا تو پھر اس کو کہنے لگے کہ جی گویا کہ یہ اصل ہی مفہول مطلق ہے تو اس لیے یعنی کہ ذرا راستہ لمبا ہے لیکن بنج یہ مفہول مطلق ہی جاتا ہے یعنی اصل ہے نہیں لیکن مان لیتے ہیں یہ بھی مفہول مطلق ہی ہے تو قدومن اس کو بھی حضف پھر کر دیا اور خیرہ مقدہ میں کو اس کا قائم مقام بنا دیا قدمتہ فیل اور تازمیر اس کے اندر فائل بنے گی قدومن موصوف ہے خیرہ مقدہ میں یہ مزا مزا فلہ مل کے صفت ہیں موصوف صفت مل کر کے مفہول مطلق بنیں گے لیکن موصوف صفت ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ رب زدنی علما